آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن کی وائٹ گریوی کی ریسی پی شیئر کر رہی ہوں جسے کالی مریج کے فلیور کے ساتھ بنایا ہے یہ بہت ہی ریج گریوی بن کے تیار ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم نے کاجو اور ملائی کا بھی یوز کر آئے اگر یہ ریسی پی آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ہاف کے جی بونلس چکن لیا ہے جسے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم چکن کو میرینائٹ کر لیتے ہیں ایک ٹی بل سپون بھر کے کالی مریج لیے کیونکہ ہم کالی مریج چکن بنا رہے ہیں ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے ایک ٹی بل سپون کسوری میریتی کو ہاتھوں سے کرش کر کے ملا دیا ہے دو ٹی بل سپون بھر کے ہم نے گاڑا دہی لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں کون فلور ملائیں گے سبھی کو اچھے سے مکس کر کے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے دھک کے رکھ دیں گے چکن کی گریوی بنانے کے لیے میں نے یہاں دو ہری میرچے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں دو تین ٹکڑے ادھک کے لیے ہیں اور دس سے بارہ گلیاں لیسن کے لیے ہیں ان سبھی کو ہم مکسر کے جار میں ڈال کر باریک پیس لیں گے ساتھی یہاں میں نے بارہ سے پندرہ کاجو لیے ہیں جنہیں پانی میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھگو دیں گے اور ان کا بھی ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے ایک فائن پین میں سکسٹی ایمل کے قریب آئل گرم کر لیا ہے اب جو چکن کے پیسز میرینیٹ کر رہے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے میڈیم فلم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اب ہم چکن کے پیسز کو دوسرے سائٹ سے بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے میڈیم فلم پہ ہی ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہاں انہیں کک بھی کرنا ہے یہ دیکھیں ساری سائٹ سے ہم نے چینج کر دی ہیں اب ہم نے بھی کور کر کے چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہم چیک کرتے ہیں ہماری دونوں سائٹیں اچھے سے سک گئی ہیں اچھا سا براؤن کلر بھی آ گیا ہے یہ دیکھیں آئل سپریٹ ہو گیا ہے چکن ہمارا دونوں سائٹوں سے اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں چکن گل بھی گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے سارے پیسز کو ہم فرائی پین میں سے نکال لیں گے اور اسی فرائی پین میں اب ہم کچھ کھڑے گرم مسارے ڈالیں گے دو تیز پتے چار سے پانچ لونگ چار سے پچھاری لائچی ایک ٹی سپون کالی میرا چھاف ٹی سپون شاہزیرا دو اندارچینی کا تکڑا تھوڑی سی جبتری سبھی کوئل میں ڈال دیں گے ساتھی ہم جو ہم نے گریوی تیار کر کے رکھی تھی وہ بھی ہم اس میں ملا دیں گے اور گرم مسارے کے ساتھ گریوی کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور گریوی کو ہائی فلیم پر جب تک آئل سپریٹ نہیں ہو جاتا بھونتے رہیں گے یہ دیکھیں اچھے سے آئل سپریٹ ہو گیا ہے گریوی ہماری بھون گئی ہے اب ہم ان کھڑے گرم مسارے کو نکال دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا فلیور گریوی میں چھوڑ دیا ہے اور کھاتے ٹائم یہ موہ میں آئیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے ان کو ہم اٹا دیں گے ساتھ ہی ہم نے جو کاجو کا پیس تیار کر رہا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس سے ہماری گریوی بہت شاندر بن کے تیار ہوتی ہے کاجو ڈالتے ٹائم آپ کو لگاتار چمت چلانا ہے کیونکہ کاجو نیچے چپکتا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری گریوی کے ساتھ کاجو کا پیسٹ اچھے سے بھون گیا ہے آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون شگر ملائیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے جو چکن فرائے کر کے رکھا تھا وہ ہم گریوی میں ڈال دیں گے گریوی کے ساتھ چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے گریوی میں ملائی ڈالیں گے یہاں میں نے ملائی کو ایک بار مکسر کے جار میں چلا لیا ہے جس سے کافی سموتھ ہو گئی ہے ملائی ڈالنے سے گریوی میں سلکی سموتھ رچ ٹیکس چلاتا ہے آپ کریم بھی ڈال سکتے ہیں دو سے تین ہری مرچوں کو کاٹ کے گریوی میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے کسوری میتھی اور ہری الائچی کا پودر ڈالیں گے یہ ہماری گریوی کو بہت خوشبودار بنائے گا آپ اسے اسکپ مت کیجئے گا ساتھ ہی تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے ہماری گریوی بن کے تیار ہیں اب ہم اس کو دو منٹ کور کر کے رکھیں گے پھر فلم بن کر کے ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی ڈلیشیاس اور ٹیسٹی چکن وائٹ گریوی بن کر ریڈی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فور ووچنگ